السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم سامعین اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ رمضان کے بابرکت مہینے کو مکمل کر چکے ہیں اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے ہیں اور بہت ساری عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری تمام عبادات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے آمین تقبلی رب العالمین اسلامی بھائیو شوال کا مہینہ جاری ہے اور معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی اور دیگر حدیثِ کتب میں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سام رمضان ثم اتبعہ ستم من شوال کانک سیام الدہر کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا اللہ اکبر گویا کہ رمضان کے بعد بھی شوال کے مہینے میں رمضان کا فائدہ جاری ہے یہ ایک طرح کا سمجھ لیجئے کہ آفر ہے ورنہ پورے سال چھے روزہ رکھنے سے یعنی رمضان میں آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھا تیس دن اور پھر چھے روزے تو گویا کہ صرف 36 دیز چھتی دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے خوشخبری کیا سنا رہے ہیں کہ پورے سال روزہ رکھنے کا آپ کو ثواب ہے عجر ہے نیکی ہے اللہ اکبر یہ بہت بڑی فضیلت آفر ہے میرے بھائیو آفر رمضان کا فائدہ شوال کے مہینے میں بھی جاری ہے کتنی بڑی محرومی ہوگی عجر سے ہمارے لیے کہ اگر ہم رمضان بھر روزہ رکھتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہم متقیوں والی زندگی گزارتے ہیں اور تقوی کے راستے پر ہم چل پڑے ہیں کیونکہ بغیر تقوی کے راستے پر چلے بغیر ہماری عبادت اللہ کیاں قبول ہی نہیں ہے تو بہرحال اگر ہم روزہ رکھ کر کے روزہ رکھنے والے نہیں بنیں قیام اللیل کر کے قیام اللیل کرنے والے نہیں بنیں تو پھر افسوس کا مقام ہے چھے روزے کیا ہیں میرے بھائیو میری ماں اور بہنوں چھے روزے کیا ہیں بہت معمولی ہیں پورے ایک مہینے میں شوال کے مکمل مہینے میں عید کے دن کو چھوڑ کر چونکہ شوال کی پہلی تاریخ کو ہماری عید ہوتی ہے تو وہ عید کا دن آپ چھوڑ دیجئے باقی پورے دنوں میں آپ کو صرف چھے روزے رکھنے ہیں ہفتے میں دو روزہ آپ رکھ لیں اور پھر اس طرح کے سے تین ہفتے میں آپ کا چھے روزہ مکمل ہو جائے گا آپ لگاتار مسلسل چھے روزے ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں بہرحال یہ چھے روزے ہمیں ضرور رکھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق سال بھر روزہ رکھنے والا بننا چاہیے تو اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ضرور اس مہینے میں شوال کے چھے روزے رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اس عجر عظیم کا مستحق قرار دے جس میں یہ فرمایا کہ سال بھر گویا کی ہم روزہ رکھتے ہیں ایک اہم بات اور آخر میں ذکر کر دوں کہ کئی دفعہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بہت سائے لوگ کے رمضان کے روزے قضا ہوتے ہیں جاہد سی بات ہے قضا کن کے ہوں گے جن کے پاس شرعی عذر ہوگا شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے مردوں کے ساتھ خاص طور پر شرعی عذر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سفر میں ہو یا بیماری میں ہو جس کی وجہ سے ان کا روزہ قضا ہو گیا ہو کہ بعد میں انہیں رکھنا ہے چھوٹ گیا روزہ لیکن کسی کے روزے مثال کے طور پر کوئی عورت ہے مرزیہ ہے دودھ پلانے والی ہے یا رمضان کے مہینے میں اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اب پورا ایک مہینے کا اس کا روزہ چھوٹا ہوا ہے یا کسی کے بہت سارے روزے ہیں دس روزہ کسی کا پندرہ روزہ ہے اور شرعی عذر کی بنیاد پر قضا کا انہیں اللہ تعالی نے حق دیا ہے کب تک آنے والے رمضان سے پہلے پہلے تک یعنی ان کے پاس اس شوال کے بعد بھی زقادہ کے مہینے میں اور زلحجہ کے مہینے میں اور بعد میں صرف عیدین کے دن روزہ ان کو نہیں رکھنا ہے بس باقی ان کے پاس آنے والے رمضان سے پہلے پہلے جیسے ان کی طاقت ہو انہیں روزہ رکھنا چاہیے تو زہد سی بات ہے ان کے لئے موقع بھی الحمدللہ مفتو ہے اور ازواج متحرات اور دیگر صحابیات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کئی دفعہ ان کے قضا روزے اگر رہ جاتے تھے تو شابان کے مہینے میں رمضان سے پہلے وہ قضا کرتی تھی تو اس لئے اگر کسی کے روزے معمولی ہیں دو چار ہیں تو یقیناً فرض روزوں کو قضا کی ترجیح حاصل ہے پہلے فرض روزوں کی قضا کر کے پھر شوال کے چھے روزے رکھے جائیں لیکن اگر کسی کے روزے زیادہ ہیں اور صحت فوری طور پر اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ دونوں روزوں کو ایک ساتھ رکھا جا سکے تو یقیناً پھر پہلے شوال کے روزے رکھ لیے جائیں اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کے بعد رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کی جانی شاہیے ایک اور بات ذکر کر دوں اسی میں کہ بہت سائے لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے دلوں میں خیال آتا ہے یا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ شوال کے چھے روزے اگر آپ کے ایامِ بیز میں پڑھتے ہیں یا ہفتے کا جو پیر اور جمعیرات کے روزے کی سنت ہے تو دونوں کی نیت کے ساتھ رکھیں تو دونوں کا آجر و سواب ملے گا یہ بات صحیح نہیں ہے جو روزے آپ رکھ رہے ہیں جو نیت آپ کی ہے شوال کے چھے روزوں کی نیت ہے شوال کے چھے روزوں کا آپ کو سواب ملے گا تو اس لیے ایک نیت کے ساتھ ہی ان روزوں کو رکھا جا سکتا ہے اور خاص طور پر اس میں کبھی ایسی غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ جو رمضان کے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی بھی نیت ہم کر لیں شوال میں اور چھے روزے شوال کے ہیں اور چھے روزے کسی کے رمضان کے چھوٹے ہیں تو دونوں ایک نیت کے ساتھ ادا ہو جائے گی یہ بھی بات مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے جائز نہیں ہے دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے ایک فرض روزہ ہے اور ایک سنت کا روزہ ہے اللہ عرب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں شوال کے چھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل عرب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن